میں ہوں حیدر وحید میں ہوں مویز جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں اجنڈا 360 دنیا میں کون سا ایسا شخص ہوگا جس نے اپنے بچپن میں ٹوم ان جیری کے کارٹون نہ دیکھیا ہوں بچارہ چوہا کتنے ہی جتن کر لے بلہ بار بار اس کی ناک میں دم کرتا ہی رہتا ہے آج اگر پاک امریکہ تعلقات کو آسان طریقے سے سمجھنا اور سمجھانا ہو تو ٹوم ان جیری کی ہی مثال بہترین ہے تازہ واقعات لیجئے امریکہ ٹوم بن کر آئے دن ڈرون حملے کرتا رہا ان سے دل بھر گیا تو الزامات کے بم برسانے شروع کر دیئے بچارہ جیری جائے تو جائے کہاں بلاخر جیری نے بلائی ایک آل پارٹیز کانفرنس اور امریکہ یعنی ٹوم کا بجا دیا گیا باجہ پھر تو بدماش بلے کو ایسا سخت پیغام گیا کہ اس نے پاکستان کے قدم چومنے شروع کر دیا اور یہ ناممکن کام ممکن ہوا طاقتور اے پی سی کی بدولت اب سوال یہ ہے کہ اے پی سی کا سایا ہماری خارجہ پولیسی سے ڈھلنے کے بعد کیا ہوگا آپ بھی سوچئے سالانگ کزن چند دنوں پہلے مائک ملن صاحب ایڈمیرل مائک ملن صاحب جو کہ اب ریٹائر ہو گئے ہیں اپنی جگہ ڈیمسی صاحب کو دے دی ہے انہوں نے جاتے جاتے فرمایا کہ آئی ایس آئے کا ایک ہاتھ ہے حقانی نیٹورک اور وہ اسے استعمال کرتی ہے اور افغانستان میں دہشتگردی کرواتی ہے اور اس کو پناہ دیتی ہے پاکستان کے ساؤتھ حضیرستان میں اور میران شاہ میں ان کا بیس ہے اس سٹیٹمنٹ کے بعد پاکستان ہنہ ربانی خر صاحبہ کو واپس بلا لیتا ہے یونائٹین نیشنز جنرل اسیمبلی سے ہنہ ربانی خر صاحبہ واضح اور دو ٹوک الفاظ میں فرماتی ہیں کہ آپ ایسی باتیں کرتے رہے تو ایک دوست آپ گواہ دیں گے پھر آتے آتے وہ کہتی ہیں کہ امریکہ شوڈ نوٹ کروس تر ایڈ لائن یہ زیادہ باتیں نہ کرے اس لکیر سے آگے نہ جائے ورنہ ہمارے پاس بھی کوئی چارہ نہیں بچے گا پاکستان کے اندر یوسیٰ صاحبہ گلانی صاحبہ ہر پارٹی کو ہر سٹیک ہولڈر کو پاکستان کے اندر بجائے صرف بلوچستان کے لوگوں کو نہیں اور طالبان کو نہیں ان کے علاوہ جتنے ہمارے جو سیاسی رہنمائے ہیں ان سب کو ایک پلیٹ فارم پر کٹا کیا کیانی صاحب کو بھی بلایا اور جنرل شجا پاشا کو بھی بلایا اور ایک آل پارٹیز کانفرنس ہوئی جس کے بعد ایک ریزولوشن انہوں نے ایک ریزولوشن پیش کیا اس ریزولوشن کے اوپر بات کرنے کے لیے اور اس آل پارٹیز کانفرنس کے ایک ممبر جو تھے جو ایک سنٹرل ہمارے شو کے بھی ممبر ہیں ہمارے ایک ریگولر گیسٹ ہیں ہم نے آج دعوت دیا ہے شیخ رشید احمد صاحب کو شیخ صاحب آپ نے ہمیں جوئنگ کیا شیخ صاحب یہ جو اے پی سی کا ریزولوشن آیا ہے سر اس کے اندر ایک لائن تیسرا جو نکتہ ہے اس کے اوپر میں تھوڑی آپ سے وضاحت چاہوں گا انہوں نے کہا کہ پاکستان must initiate dialogue with a view to negotiating peace with our own people in the tribal areas سر اس سے دو تین آپ مطلب نکال سکتے ہیں پہلا مطلب کچھ یہ ہے کہ ہم اپنے tribal لوگوں پر جنگ کر رہے تھے اور اب ان سے امن چاہیے دوسرا مطلب آپ یہ نکال سکتے ہیں کہ ہم طالبان سے امن چاہتے ہیں اور اب ان سے negotiations چاہتے ہیں آپ وہاں پہ تھے سر اس نکتے کا مطلب کیا تھا کچھ تو لکھے دینا تھا نہیں مطلب تو یہی تھا کہ ہم ان سے negotiate کرنا چاہتے ہیں یہاں کچھ ایسے لوگ تھے ان کا خیال ہے کہ ان سے بات کی جائے ضرور کی جائے پر کیا وہ آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہے ملا عمر تو امریکہ سے بیان بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے دیکھیں آپ یہ بعض cosmetic services جو ہیں سیاست میں لوگوں کے لیے کی جاتی ہیں اور جن کی وہاں اس دن پوری نہیں ہو سکی انہوں نے باہر پریس کانفرنسیں کر کے کہی کہ ہم بڑے جناب علی ٹارزن ہیں اور ہم جو ڈکراتے ہم نے کی ہیں فیکٹ یہ ہے کہ آپ نے شمالی وزیرستان میں ان کے ساتھ written معایدے کیوں ہیں فیکٹ یہ ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم آپ میں سے جو کوئی یہاں اپنی identity دے دے identification دے جائے کہ ہمارا ملک کون سا ہے ہم کہاں سے نکلے ہوئے ہیں یہاں ہم نے شادی کیا ہے ہمارے اتنے بچے ہیں تو وہ یہاں رہ سکتا ہے اسے ہم رہنے کی اجازت دیں گے ایون ایسی صورت حال منی مجھے اچھا یاد ہے کہ اورکزئی صاحب کی شکل بڑی امریکن یا بریٹش سٹائل کی اس کی آنکھیں ہیں شمالی وزیرستان کے لوگ بڑے سمارٹ ہوتے ہیں تو بوش نے ایون جرنل اورکزئی سے پوچھا لیفٹی جرنل اورکزئی گورنر بھی رہے کہ آر یو فرام اورکزئی ٹرائب اس نے کہا یس ایم جنون اورکزئی اس کا خیال تھا کہ اس کو ایسی بنا کے بھی دیا پاکستانی گورنمنٹ نے کہ یہ اورکزئی ہے اور یہ اورکزئی پر بریفنگ دے گا ہم ساری مین سٹیٹس میں تو جی ہماری لڑائی جو ہے سوات سے دیر میں جنوبی وزیرستان میں اورکزئی میں مہمن میں اور دو چار ایجنسیوں میں اگر یہ شمالی وزیرستان میں جاتے ہیں تو اگر وزیر بھی ان کے ساتھ ہاتھ سے نکل گئے تو پھر ان کا کیا بنے گا مسود کی حالت آپ کے سامنے اور حکانی نیٹ ورک پہ بڑی بات ہو رہی ہے اس وقت میں حکانی صاحب کو انیس سو چھوٹر میں بھٹو صاحب لے کے آئے پاکستان اور مولوی یونس صاحب ارباب صاحب ان سب لوگوں کو 1974 میں بھٹو صاحب لے کے آئے پاکستان اور انہوں نے پاکستان میں ساری ٹریننگ حاصل کی اب حکانی نیٹ ورک سے اگر رابطیں ہیں تو حکانی دیکھیں تین قسم کے نیٹ ورک تو ایک بڑا موبائل نیٹ ورک کا نام دے دیا جیسے یہ بھی کوئی سیل فون کا کوئی نیٹ ورک ہے ایک حکانی وہ ہیں جو کابل کے اندر ہیں اور یہ ساری بیلٹ جو ہے ان کی حکانیوں کی ان کا روٹ فرام پاکستان ٹو کابل تک ہی جاتا ہے ایک حکانی وہ ہیں جو پاکستان بارڈر پہ اور لڑ رہے ہوں گے ایک تیسرے حکانی وہ ہیں جو پاکستان کے اندر ہیں امن کی بات کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کوئی امن کا راستہ نکلے اور مجھے یقین ہے کہ پاکستانی آئی سائی ان سے بات کر رہی ہوگی اور وہ رابطے میں ہوں گے اور ان سے رابطہ رکھنا چاہیے پہلے بھی ہم نے اتنی لمبی لڑائی لڑی اتنے بندے مروائے علی فٹ بارڈل کے دہشت گردی کے دھماکوں سے لے کر اور وقت آیا تو وہاں شمالی اتحاد آ گیا اب امریکہ وہاں سے جا رہا ہے ہمیں اس کو راستہ دینا چاہیے جب تک امریکہ وہاں سے نہیں جائے گا یہ شک نمبر تین جو ہے اس پر کوئی کام نہیں کرا سکتا سر اگر میں یہیں پہ آپ کو روک سکوں کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں امریکہ جا رہا ہے پرابلم یہ ہے کہ امریکہ تو جا رہا ہے لیکن اگر افغانستان کے میں نے کہا جب تک جب تک اینڈ گیم جو افغانستان کا اب ہے اس میں اگر وہ پاکستان کو حصہ نہیں دے گا تو پھر تو یہ مسعود صاحب جیسا انسیڈنٹ اور ایمبیسی والا انسیڈنٹ جو ہے وہ پتہ نہیں کس طرح ہوتا یہ تو آپ بتا سکتے ہیں لیکن یہ ہوتے رہیں گے امریکنوں کو بھی تو یہ سمجھنا پڑے گا کہ اگر پاکستان کو وہ حصہ نہیں دیتے اینڈ گیم میں تو پھر تو یہ سٹیبلائز تو نہیں ہوگا افغانستان پھر آپ ٹھیکا بھی افغانستان کا انڈیا کو دے دیں انڈیا بھی نہیں سٹیبلائز کر سکتا اس کو پاکستان اب صرف اکیلہ وہاں پہ پلیئر نہیں ہے پاکستان کو حصہ بقدر جسہ مل جائے گا لیکن اس کو چودری بننے کی ضرورت نہیں میں نون میں آپ کوئی کولمبیا ہاورڈ یا ایسیکس یا سیسیکس کا پڑا ہوا آدمی نہیں ہوں ٹاٹوں سے مشن سکول سے پڑا ہوا بندہ ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب اپنے سے بڑا کھیل رہا ہو اور اس اب افغانستان میں انڈیا موجود ہے اس میں اسلامی ملک موجود ہیں جس جس کا بارڈر نزدیک لگ رہا ہے اس کی سیاست ہے اور اس میں ہمارا کیا رول ہونا چاہیے ہمیں حصہ ضرور ملنا چاہیے کہ پڑوسی نیک ہو پڑوسی اچھا ہو نیک ہو اور جب ہم بہت سارا حصہ ڈال رہے تھے زیاء الحق صاحب کے دور میں اس وقت بھی کسی افغان نے یہ ڈیوینڈر لائن کو قبول نہیں کیا تمام تر زیاء الحق کی ہاں جی ڈیورن لائن کو جی تسلیم نہیں کیا انہوں نے کہا نہیں یہ بات بات کیا جب آئیں گے تو پھر دیکھیں گے اب وہاں پتھان کے ساتھ افغان کے ساتھ انگریز نہیں لڑ سکا سکھ نہیں لڑ سکا ہم ٹارزن جو ہیں ہمیں ان سائز رہتے ہوئے وہاں سائلنٹ رہنے کی ضرورت ہے اور امریکہ کو رستہ دینے کی ضرورت ہے اور امریکہ کی تاریخ آپ کے سامنے ہے کہ امریکہ جہاں سے جاتا ہے پڑوسیوں سے بھی پنگا لے کر جاتا ہے سر یہ کیمبورڈیا کے ساتھ انہوں نے کیا تھا جب ویٹنام سے وہ گئے تھے اور یہ خطرہ ہمیں بھی باقی لاحق ہے لیکن میں آپ سے اگین یہ پوچھوں گا کہ آپ کہہ تو رہے ہیں کہ امریکہ کو ہمیں راستہ دینا چاہیے بے شک دینا چاہیے لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر وہ طالبان سے بات کریں گے اور ہمیں کہیں گے طالبان کو مارو تو کل کو تو وہاں ایسی ریجیم بنے گی جو باقی ساروں کو تو خوش کرے گی ہم سے لڑے گی اور پھر وار جو ہے وہ تو پاکستان میں داخل ہو جائے گی تو ہمیں بھی تو کنسیڈر کرے نا امریکہ دیکھیں ہاں یہ سوچ ہے کہ ہم براب ہمیں خود مختیری اپنی اپنی سالمیت اپنے وقار کا دفاع کرنا ہے لیکن ہمیں اپنے سائز میں رہتے ہوئے کرنا ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں دو ہزاروں میل سے آکے افغانستان کو امریکہ چلا سکتا ہے اگر اس کو روس نہیں چلا سکا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس سب کو یہ سارے لوگ امریکن نواز ہیں تو امریکن یہ کہتے ہیں کہ جب ہم ان کے ساتھ لڑائی لڑ رہے تھے ہم روس کے ساتھ لڑ رہے تھے آپ پاکستان ہمارے ساتھ تھا جب سر یہ بتا ہے آپ نے کہا ہمیں اپنے سائز کے مطابق مداخلت کرنی چاہیے اور ہمیں حصہ اپنے سائز کے مطابق ملنا چاہیے تو اس کی شکل پھر کیسی بنتی ہے ہماری حصہ ہماری اوقات کتنی ہے کہ افغانستان میں کس حد تک امریکہ ہمیں اینڈ گیم کا حصہ بنائے ہمیں کیا ملنا چاہیے دیکھیں ہم نے جس طرح شمالی وزیرستان میں نہیں گئے ہم نے امریکہ کو کہا سوات میں مصروف ہیں جاتے ہیں ہم نے اس کو کہا جناب علی بے نظیر شہید ہو گئی ہے اب سوات جاتے ہیں سوات کے بعد ہم نے کہا ہم ان ایجنسیوں کو کلیئر کرتے ہیں سب آپ کا پشاور محفوظ نہیں ہے حیات آباد میں مجھے رہا کہ رات کو دکھائیں وہ اٹھا کے لے جائیں گے آپ کو ایک ایسا وقت ہونے جا رہا ہے کہ پشاور وزیرستان ہو جائے گا راول پنڈی پشاور بن جائے گا جتنی بڑی نقلیں مکانی ہو رہی ہے اس ملک کا سیاسی نقشہ بھی بدلنے جا رہا ہے لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہزاروں کی تعداد میں ایک ایک جگہ پورے پورے محلے آباد کر رہے ہیں سو ہمیں امریکہ کے ساتھ اگر بات کرنی ہے تو بنیادی طور پر یہ بات کرنی ہے کہ آپ وہاں پختون کا عصہ ان کے سائز کے مطابق دیں اور پختون کو وہاں کامیابی دیں اور ایک ایسا پختون جو ساروں کے لیے قابل قبول ہو برنا تو ان کا وہ الزام لگاتے ہیں کہ کوئٹا شورا ربانی دیکھیں نا ربانی کے جنازے میں ہمارے خلاف جو نعرے لگے ہیں اس سے ہمارے ہماری آنکھیں کھلنی چاہیے ہیں شیخ صاحب ایک سوال کا جواب دیجئے گا سر قطع قرآمی کی معذرت نعرے ضرور لگے ہیں کارزائی نے کہا ہے کہ اب میں طالبان سے نہیں مذاکرات اب میں پاکستان سے مذاکرات کروں گا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئٹا کے اندر سارا منصوبہ تیار کیا گیا ربانی صاحب کے قتل کا ایکس پریزیڈنٹ ربانی صاحب کے قتل کا سر یہ آل پارٹیز کانفرنس ہوئی اس کے اندر سب سیسا پلائی دیوار بن کے ساتھ کھڑے ہونے کو تو تیار ہو گئے اگلے دن میاں صاحب نے بھی تھوڑی ریٹروسپیکٹیو باتیں کی کہ ہمیں دیکھنا چاہیے غلطی ہے یا نہیں ہے اس مسوعدے میں عمران خان صاحب کی پیس اور ریکنسیلیئیشن کی سٹیٹمنٹ بھی آگئی ان کو بھی خوش کر دیا گیا سر یہ کسی نے بات کی کہ اسلامی باوم تو ہے لیکن پولیو کے کیسز پچاس ویدت بڑھ گئے ہیں آپ کے ملک میں پوری دنیا اس مرض کو ختم کر چکی ہے تعلیم کا کیا حال ہے سلاب کی وجہ سے کیا حال ہے ہم جس سمت چل رہے ہیں شیخ صاحب یہ حصہ بقدر جشتہ کی تو آپ بات کر رہے ہیں لیکن اس وقت لڑائیاں اور لڑنے سے بچنا اس کے علاوہ بھی تو آل پارٹیز کو سوچنا چاہیے تھا کچھ ہوئی اس پر بات میں اپنے نمبر نہیں بنانا چاہتا لیکن آپ کسی اور ممبر سے پوچھیں کہ میں نے وہاں اس کے علاوہ کیا باتیں کی کہ ٹرین ہم چل نہیں رہی ہم سے جہاز ہمارے چوبیس گھنٹے میں تین کے جنریٹر خراب ہوتے ہیں حالانکہ ہماری حکومت کا میں نے کہا اپنا جنریٹر خراب ہے وہ جہاز کا جنریٹر کیا ٹھیک کرے گی یہ وہ باتیں جو میں نے اندر کی ہیں کہ ہمارے مسائل جو ہیں جس قدر خوفناک ہیں پچھلا سلاب ختم نہیں ہوا نیا سلاب آ گیا اور خدا نہ خاصتہ کوئی اور آفت زلزلہ وغیرہ آ گیا دیکھیں نا مچھروں نے سارے لاہور کو آگے لگایا ہوئے ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم قومی یقجیتی ضرور کریں لیکن اس کی پوائنٹ سکورنگ نہ کریں حقیقت یہ ہے کہ اس وقت ایک میں سخت جملہ استعمال کرنے لگا ہوں پاکستان آئیسولیٹ ہو چکا ہے یہ جو ہم چمچمہ دکھا رہے ہیں اور کمپاؤنڈ پالش مار کے تھکے ہوئے چیروں کو پیش کر رہے ہیں کہ یہ ملک ہمارے ساتھ ہے وہ ملک ہمارے ساتھ ہے وہ ہمیں سمجھانے آ رہا ہے کہ پاگلو اکل سو ہاتھ ڈالو اکل کو ہاتھ ڈالو اور کیا کرو اور کیا نہ کرو اکل کو اگر ہم نے آگے بھی آگے بھی ہمیں یہ لوگ یہی کہنے آتے تھے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو بعض کام ڈائریکٹ امریکہ ہمیں کہتا ہے بعض کام اپنے انفلنس ایجنٹوں کے ذریعے کہتا ہے سو ہمیں وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ اس طرح کرو اور وہ ہمارے ہمدرد اور خیرخواہ اور ہمارے دل اور جان سے زیادہ قریب اور قابل اعترام پھر ہمیں سمجھاتے ہیں گو کے فرینڈ آف پاکستان نے زیرو مدد نہیں کی آپ کو ایک ڈالر نہیں بھیجا کسی فرینڈ آف پاکستان نے جو آپ کیونکہ آپ پڑے لکھے ہیں اس لیے میں اپنے سائز سے بڑی باتیں آپ کو کر رہا ہوں آپ کو زیادہ پتا ہے یہ آئی ایم ایف ورلڈ بینک ایشین بینک ڈویلمنٹ بینک یہ سارے لوگ جیپنیز یہ سارے لوگ ان کی چابی امریکہ کے پاس شیخ صاحب ایک اور بات بھی پتا ہے اس کے معذرت آپ کی بات کارٹ رہا ہوں میں ایک بریک لینی ہے آپ نے یہ آئی ایم ایف کی بات کی چابی امریکہ کے پاس کی بات کی جب یہ آپ کو پتا ہے اور جب یہ پاکستان کو پتا ہے تو پھر یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ خودمختاری پھر آپ کی لیس آٹ ہو جاتی ہے آپ اگر آدھے سے زیادہ جی ٹی پی اگر آپ ٹیکس میں اگر آپ قرض میں لے چکے ہیں اگر اس کے علاوہ آپ کوالیشن سپورٹ فنڈ سے پیسے لیتے ہیں فوج کو چلانے کے لیے امریکن پیسہ لیتے ہیں سیویلینز کو چلانے کے لیے امریکن پیسہ لیتے ہیں تو پھر خودمختاری اور سیسا پلائی دیواروں کی باتیں جو ہیں وہ تھوڑی عجیب سی اور غیر سنجیدہ لگتی ہیں اس پر گفتگو کریں گے ہمارے مہمان ہے شیخ رشید احمد صاحب بیک بیو آفر بریک اگر ایک سپر پاور نے ہمیں باوم کرنا ہے تو پھر ایڈ دی اینڈ آف دے دے آپ نے کیا کام کیا چاہے آپ اسکری قیادت ہوں یا سیاسی قیادت ہوں اگر آپ ہماری جان مال کا نہیں تحفظ کر سکتے تو پھر کیا کیا آپ نے ختم ہوگی بات دیکھیں اے پی سی میں اتنے بڑے بڑے لوگ تھے کسی سے کسی چینل والے نے سوال نہیں کیا بعد آکہ انہوں نے پریس کانفرنسیں کی اور سیلیکٹیو لوگوں سے وہ سوال کر لیتے ہیں سب سے زیادہ سوال مجھ سے ہو رہے ہیں سب سے زیادہ کٹ میری لگ رہی ہے اور سب سے زیادہ سٹوریاں میری شپ رہی ہے حالانکہ ان لوگوں کے پارے میں سر آپ سے محبت زیادہ ہے میڈیا کو اس لیے ایک پالیسی ہے ہندوستان سے ڈڑو ہندوستان سے لڑنے کے لیے تیار رکھو یہ ہماری پالیسی ہے یہ پاکستان کا سنٹرل ایٹامک پالیسی ہے مجھے خوف ہے کہ انڈیا اپنی فورسز کو ادھر سے موو کرے گا ہم ادھر افغانستان میں چوکیاں بنا رہے ہیں مجھے خوف ہے کہ مہینے پندرہ دنوں میں میں عسکریت کو اتنا نہیں سمجھتا آپ جلد سنیں گے کہ انڈیا نے اپنے جہازوں کو پاکستان کے پورٹوں کے پاس پچانا شروع کر دیا غریب آدمی کو کوئی پرواہ نہیں آج مارشل لوج ہے لیکن اس کو یہ تو پرواہ ہے کہ جو بھی پالیسی بنائے فوج بنائے سو دفعہ بنائے اس کے حق میں اس کا تحفظ اس میں شامل ہو یہ تو نہ ہونا کہ امریکہ میں باوم کرنے والے اتنے سالوں کی پالیسی کے بعد اگر اس نہجی آنا تھا تو فائدہ کیا ہے سر یہ میں کہہ رہا ہوں دیکھیں اس ملک میں میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں یہ سوچ آپ فکری پیدا کریں دنیا کے کسی جگہ پر بھی کوئی دہشتگردی کا واقعہ ہوا ہے اس کے ڈانڈے پاکستان سے ملے موسیقی